اسلام علیکم میں ہوں اسد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علی سپورٹس پاکستان اور سوہ افریکہ کے درمیان ڈے فور ہو گیا ہے سٹمز دوسرے ٹیسٹ میچ کا سوٹ افریکہ کو جیت کے لئے دو سو تر تالیس رنس کی ضرورت ہے اور پاکستان کو جیت کے لئے نو وقت رنس کی ضرورت ہے آج کیسے وڈیو میں آپ کو دوسرے ٹیسٹ میچ کی پاکستان کی پہلی ایننگ دوسری ایننگ بیٹنگ کارڈ بولنگ کارڈ سوٹ افریکہ کی پہلی انگ اور دوسری انگ بیٹنگ کارڈ اور بولنگ کارڈ اب تک کی جو صورت یہ حال ہے ساری ویڈیو میں دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے ہمارے چینل اللی سپورٹس کو لازمی سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ کرکٹ کا کوئی بھی میچ اپنے موبائل پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو اپلیکیشن کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ کے سامنے ویڈیو میں تریقہ کار بھی شو ہو رہا ہے ڈسکرپشن میں جائے اس لنک کو اوپن کریں یہاں سے آپ کو اپلیکیشن ملے گی اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤلوڈ کر لیں پھر آپ کرکٹ کے تمام میچ اپنے موبائل پر آسانی کے ساتھ لائف دیکھ سکتے ہیں مطلب کرکٹ کا کوئی بھی میچ آپ سے مس نہیں ہوگا بہترین اپلیکیشن ہے ایک بار ٹرائی ضرور کریں اپلیکیشن کا لنک دسکرپشن میں ہے پلے سٹور سے نہیں ملے گی اسی لنک سے ملے گی بہترین اپلیکیشن ایک بار ٹرائی ضرور کریں تو دوستو بات کرتے پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان دوسری ٹیسٹ میچ کی تو پاکستان کے سب سے پہلے آپ کو پہلی ایننگ کا سکور کارڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان نے 272 رنز بنایا تھے ویڈیو میں شو بھی ہو گیا اب ساؤت افریقہ کا بولنگ کارڈ بھی آپ کو میں نے دکھا دیا اب جی ساؤت افریقہ نے پہلی ایننگ میں 272 کے جواب میں 201 رنز بنایا وہ بھی سکور کارڈ آپ کے سامنے شو ہو گیا اب جی پاکستان نے دوسری ایننگ میں بنایا ہے 298 رنز دس کھلاری آؤٹ ہوئے 102 اوور کا کھیل ہوا شانددار سنچری بنائی ہے محمد رزوان نے 115 رنز بنائے ہیں 204 گینوں پر اور ناٹ اوٹ رہے ہیں 15 چوکے بھی لگائے فائیو مشرف 29 رنز جبکہ حسن علی 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے دوسری جو کریس پر تھے محمد رزوان ڈے فور میں وہ تھے یاسر شاہ انہوں نے 57 گینے کے لیے 3 چوکے لگائے اور 23 رنز بنائے نومان علی نے بھی خوب مضاہ مت دکھائی دو چھکے لگائے 6 چوکے لگائے 78 گینوں میں 45 رنز بنائے اور پھر شاہین شاہ فریدی نے 10 گینوں پر 4 رنز بنائے اور جوج لنڈے کے گین پر آؤٹ ہو گئے اسی طرح شاہین شاہ فریدی تو آؤٹ ہوئے لیکن محمد رزوان 15 رنز پر ناٹ اٹھ رہے ہیں پھر جو ٹارگٹ ملا ساؤت افریقہ نے یعنی پاکستان نے ساؤت افریقہ کو دیا وہ ٹارگٹ دیا 370 رنز کا بہت ہی بڑا ٹارگٹ دیا ہے یعنی کہ پاکستان نے ساؤت افریقہ کو 370 رنز کا ٹارگٹ جس کے جواب میں ساؤت افریقہ نے جو بیٹنگ کی ہے کمال کی بیٹنگ کی ہے 41 آور کھیلے ہیں اب تک ڈے فور سٹمز میں 41 آور کھیلے ہیں 127 رنز بنائے ہیں ایک کھلالی آؤٹ ہوا ہے آپ کے سامنے سکور کارڈ بھی شو ہو رہا ہے ساؤت افریقہ کا دوسری ننگ کا ایڈن مارکرم اور وینڈر ڈوسن ہے کریس پر ایڈر مارکرم نے دو چھکے نو چوکوں کے ساتھ 131 گینوں پر 69 رنز بنائے ہوئے ہیں وینڈر ڈوسن نے آٹھ چوکوں کی مدد سے 94 گینوں پر 48 رنز بنائے ہوئے ہیں دین ایلگر شاہنچا فریدی کا شکار بنائے جو ایک ہی وکڑ ملی پاکستان کو 17 رنز بنائے 24 گینے کھیلی چار چوکے لگائے تو یہ ہے اب تک کی مکمل سکور کارڈ اپنے ساؤت افریقہ کو چاہیے 243 یعنی 43 رنز 243 اور پاکستان کو جیت کے لئے 909 وکٹو کی ضرورت ہے اور یہ پارٹنشپ ہو جک ہے ساؤت افریقہ کی 90 رنز کی تو یہ اب تک سکور کارڈ اپنے ایڈا اللہ حافظ اگر آپ موٹیویشنل اور حقیقت پر مبنی سبق آموز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا دوسرا چینل بھی سبسکرائب کریں ویوٹیوب سرچ میں جنیت فیاض لکھیں اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں بہت شکریہ